اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کی واپسی ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں پاور جسم کی شکل میں کھانے پینے کی شکل میں یا کسی بھی اور صورت میں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انہیں استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے پر اللہ تعالی کی عبادت کریں لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں خوشحالی ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے دو فرشتے کرامن کاتبین مقرر کر رکھیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی ہمارے عامال کو گن رہے ہیں اور وہ ہمارے لئے قیامت کے دن ان سب کو ہمارے سامنے لاکر رکھ دے گئے اس تو کوئی بھی شخص اپنے عامال کو جھٹلا نہ سکے گئے تو ضروری ہے کہ ہم یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور جو کرنا چاہیے اس کو معلوم کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو اس کے لئے آج میں نے جو حدیث آپ کے لئے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ واجب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو جسم دیا ہے ہمیں ہر روز اس کی زکاة دینی ہوتی مال کی زکاة ہم سال میں ایک بار دیتے ہیں لیکن جسم کی زکاة روز دینا ہوتی اور وہ کس شکل میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی شکل میں جیسا کہ اس حدیث میں جو آپ کو سنوائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عز پر ہر آرگن پر صدقہ ہے اور یہ حکم روزانہ کا ہے ایبری ڈی ایبری ڈی افدت ویک جب تک سورج تلو ہوتا رہے یعنی جب تک دنیا باقی ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر یہ کرزہ چاڑ رہا ہے جب تک وہ اس کو ادا نہ کریں پھر اس کو ادا کیسے کریں فرمایا تمہارا دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے یعنی تمہارا دو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے مثلا دو بچے ہیں آپ کے اور کچھ دینے کا معاملہ ہے یا محبت کا معاملہ ہے یا توجہ کا معاملہ ہے تو دونوں کے لئے برابر کی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ ایک کو اپنا فیورٹ بنا لیں اور ساری مہربانی اسفر اور باقی دوسرے کو اگنور کر دیں اسی طرح اگر بہن بھائی ہیں یا بہویں ہیں مسئلہ نے گھر میں ایک سے زیادہ بچوں کی بیویاں ہیں تو بعض اوقت کیا ہوتا ہے کہ ساس کا رجحان جو تھوڑا خیال رکھتی ہے سارا اس کی طرف ہو جائے ساری مہربانیاں اس کے ساتھ ہوتی اور دوسری خواہ کسی مجبوری یا بیماری یا کسی تکلیف یا جوب بغیرہ کی وجہ سے اگر توجہ نہیں دیکھواتی تو اس کے ساتھ ایک طرح سے اجنبیت کا رویہ مرتا جاتا ہے تو کوئی بھی دو انسان جب ہمارے سامنے ہو جن کے حقوق ہم پر برابر ہوں فرمایا تعدل بین اتنین صدقہ دونوں کے درمیان انصاف رکھنا برابری کا سلوک کرنا یہ بھی صدقہ ہے کسی کو جانبر پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا آج کل گھوڑے بغیرہ کی سواری تو نہیں کی جاتی لیکن عموماً لوگ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں یا کار پہ بیٹھتے ہیں کچھ لوگ تو آرام سے خود بیٹھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس میں سوار ہونے کے لیے مدد چاہی ہوتی جن میں خاص طور پر چھوٹے بچے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں پھر فرمایا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے اچھی بات صدقہ ہے اور جو قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے ہر قدم پہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کس طرح یہ سارا کچھ پورا کریں ہر روز کس طرح اتنا صدقہ کریں تو ہم اس حرک کے پاس اتنا مال تو نہیں تو یہ صدقے کی بہترین قسمیں بتا دی گئی جس میں ہر وقت مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کر کے یہ صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے ایک اور حدیث اس کی مزید مضاحت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تیر سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے یہ ہماری جسم میں تیر سو ساٹھ جوڑ ہیں پس جو شخص اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغبر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تیر سو ساٹھ جوڑوں کے گنتی کے برابر یعنی تیر سو ساٹھ کم از کم یہ کام کرے تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوگا یعنی یہ سارا صدقہ ادا کر کے گویا ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں قرآن مجید میں بھی آتا ہے دائیں ہاتھ والوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے کیے میں پکڑے جھگڑے ہوئے یعنی اگر برے کام کرتا ہے تو وہ اور کرزہ ٹڑتا جاتا ہے اور اگر نیکیہ کرتا ہے انسان تو اس کی جان آزاد ہوتی چلی جاتی ہے اب اس میں ساری نیکیہ آتی ہیں جیسے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ یہ سب بھی اسی میں شامل ابو اسود الدعا نہیں کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر غیفاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ سبو ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہر روز ایسے ہوتا ہے لیکن ہم نے آج تک ابھی سوچو ہی نہیں کہ ہم پر صدقہ واجب ہم تو بازوکات اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو احسان جتا کے کہ اچھا میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے یعنی میں تمہارے لئے اچھا کیا ہے حالانکہ وہ اپنے لئے کر رہے ہوتے ہیں اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں فرمایا چراچہ اس کی نماز روزہ حج تسبیح اور تحمیت سب صدقہ اسی طرح سلام کرنا لیکن ہم ایک دن میں کتنے دفعہ سلام کر پاتے ہیں میکسیمم کتنا کبھی ایک دن کا آپ خود نوٹ کیجئے کہ کتنی دفعہ سلام کیا دن میں کتنی تسبیحات پڑی تو اگر تین سو ساٹھ کی کیلکیلیشن پوری نہیں ہوتی تو کرزہ باقی ہو جائے وہ اگلے دن جمع ہو جاتا ہے پھر اور جمع ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے تو مسلمانوں کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی کہ کس طرح ادا کریں آپ نے فرمایا تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ پانی کا ایک گھوڑ پلانا بھی صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے ہر جوائنٹ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے ہر اچھی بات صدقہ ہے آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے پانی کا ایک گھوڑ پلانا بھی صدقہ ہے اب آپ بے شک جو کرنے کے کام ہیں ان کو آپ ان کی things to do کی لسٹ بنا لیں اور کوشش کریں کہ ہر روز یہ کام ہو جائیں لیکن بعض وقت ایک دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا ہے کچھ دن تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں سلام بھی خوب کریں گے لیکن اگر سارا دن گھر بیٹھ رہے تو کس کو سلام کریں گے اگر ہم کہیں گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم پانی ڈال کے دے دیں تو اپنا ہم صدقہ ادا کر دیں لیکن کئی دن پیسہ ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتا ہاں اور اگر گھر والوں کا گھرنا پڑے تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی نیکی نہیں ہے اور اس کو تو صرف بوجھ سمجھ کے یہ احسان جتا کر دیں حالانکہ اگر آپ اپنے بچے کو اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں دے رہے ہیں تو سمجھیں وہ بھی صدقہ ادا ہو رہا ہے پھر اسی طرح اگر کچھ بھی نہ کر سکیں کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں کسی کوئی تعلق نہیں گھر میں ہیں بیمار ہیں بہت سے کام نہیں کر سکتے لوگوں کے خدمت نہیں کر سکتے کسی کو عمر بالمعروب نہیں یا نلمنکر نہیں کر سکتے تو ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں بتا دی گئی کہ اگر وہ کر لے تو سارا صدقہ ادا ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ بے صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے یہ سب مختلف روایات ہیں اسی معنی کی کسی میں ایک چیز بتائے گی کسی میں دوسری لیکن یہ بات تقرار کے ساتھ فرمائی گئی فرمایا چنانچہ اس کے اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے راستے سے عذیت والی چیز ہٹانا صدقہ اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ اور ان سب سے چاشت کی دو رکعتیں کفایت کرتی ہیں اگر ارلی پڑھ لیں تو اس کے اشراق کرتے ہیں اگر دیر سے پڑھیں تو چاشت ہوتے ہیں اگر یہ دو نفل پڑھ لیں تو سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس کو سیریس لی لیں اور اس کو ادا کرنے کی فکر بھی کریں کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے صبح کا وہ بہت مسروفیت کا وقت ہوتا ہے چاہے کوئی گھر میں ہے یا باہر ہے بعض لوگ تو جو رات دیر سے سوتے ہیں وہ صبح سو سو کے گزارتے ہیں وہ مشکل پجر پڑھتے ہیں چاشت اور اشراق کہاں پڑھیں گے لیکن اگر جاگ بھی رہے ہوں تو بچوں کو سکول بیجنا ہے پھر گھر کا کام کہا جائے پھر اگر جاگ پہ جانا ہے تو گھر سے نکلنا ہے تو اس کی جلدی ہے تو عموماً جتنے یہ آسان لگتے ہیں دو نفل اتنے آسان ہیں نہیں اس لیے آپ کو بقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو بقاعدہ منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح آپ ان کو ادا کر سکیں اب اس کے لیے مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا کوئی وقت مقرب کر لیں اور بہترین تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور اشراق کا وقت ہونے تک آپ بیٹھے رہے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں کچھ اور پڑھیں پڑھائیں تسبیحات کریں اور تقریباً دس بارہ منٹ جب گزر جائیں سورج نکلنے کے بعد تو اس وقت اٹھ کر دو رکعت پڑھیں تو اس کا ویسے بھی بہت بڑا عجل و ثواب ہے اگر کوئی مسلسل اس وقت تک بیٹھ کے پڑھتا ہے تو حج اور عمرے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے تو سبو کا وہ وقت جب انسان کے لیے پوری طرح نشات کا وقت ہوتا ہے یعنی ایکٹیو ہوتا ہے انسان اس وقت سستی نہیں ہوتی انرجی زیادہ ہوتی ہے اس وقت کی نماز میں دل بھی بہت لگتا ہے اگر آپ کو پڑھنے کی عادت ہے تو آپ اس کو انجائے بھی بہت کریں گے اس حدیث میں خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور تین سو ساٹھ ہڈیاں تو آج کی جدید طب جو ہے یہ اس کی محبت کرتی ہے اور ہمیں بہت پہلے وہ باتیں بتا دی گئیں جس وقت لوگوں کے پاس اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ سب کو جانے کا وقت نہیں تھا مہرحالی اس حفاظ حدیث کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو تھوڑا سا وزید دیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے دو لوگوں کے درمیان عدل کرنا دو لوگوں میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے بعض اوقات عام حالات میں دینے دلانے میں عدل کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات اگر کوئی جھگڑے لے کر آئے آپ کے پاس تو اس وقت عدل کرنا ہوتا ہے چھوٹے بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ صورت پیش آتی ہے دو بچے لڑتے لڑتے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آپ سے انصاف چاہتے ہیں ایک اپنی شکایت لگا تھا دوسرے اپنی لگا تھا تو اس وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جو مرضی کہہ دیں اسو یہ جیسے چاہے فیصلہ کر دیں نہیں بلکہ صحیح عدل و انصاف کے ساتھ ہی کرنا چاہیے چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو عام طور پر ہم چھوٹے کو فیور کر دیتے ہیں اچھا تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا خیر ہے کوئی بارتیں جانے دو اچھا بہن کو کہہ دیں گے تمہارا بھائی ہے نا خیر ہے بہنیں تو بہت سیکریفائس کرتی ہیں بیٹیاں تو بہت کچھ سہتی ہیں یہ غلط بات ہے چاہے بیٹی ہو چاہے چھوٹا بھائی ہو چھوٹی بہن ہو کچھ بھی ہو جس کی زیادتی ہو اس کے ساتھ اس کو اس کے بارے میں سمجھانا چاہیے اور جس کا جو حق بنتا ہو اس کو دلوانا چاہیے یاد رکھئے کہ صلح کرانہ ذاتی عبادات سے کہیں زیادہ افضل ہیں بہترین ہیں ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز روزہ اور زکاة سے بھی زیادہ افضل درجہ کا عمل نہ بتاؤ صحابہ نے اس کے کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپس میں صلح کرانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے یعنی لوگوں کے درمیان کے فاصلے کم کرنا ان کے درمیان آپس کے تعلقات اچھے کرنا ان کے درمیان محبت پیدا کرنا یہ نماز روزہ حج زکاة سے بھی زیادہ افضل چیز ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے ناراضگیاں منتی کہاں سے کبھی ہم نے سوچا کہاں سے شروع ہوتی ہے بات مثلا بدگمانی سے حق تلپی سے دفرس اپ اپینین سے کمیونکیشن کے یس ہیوگنگ ڈاؤٹس نیگٹیف تینکنگ بدگمانی کسی کے بارے میں ڈاؤٹس ہونا لگائی بچائی لگائی بچائی اب آپ دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے عام طور پر مثلا آپ تھاتون خانہ ہیں آپ نے سالہ دن گھر کا کام کیا گھر ساک کیا کھارہ بنایا لانڈری کی بچے آئے ان کو سفالہ کیا اب اتنے بھی میاں آگئے گھر پہ اور آپ تھکے ہوئے تھے یا کسی بچے نے آپ کو ایریٹیٹ کیا ہوتا اور آپ غصے میں تھے اس نے آکے سلام کیا اور آپ نے جواب ہی نہیں دیا اور آپ پر مونڈ آؤپ رہا اب جو آنے والا باہر سے اس کو تو کوئی پتہ نہیں گھر میں کیا ہوئے اسے نہیں پتا آپ کیوں فرسٹریٹڈ ہیں اسے نہیں پتا آپ جواب کیوں نہیں دے رہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا بتائیے بدگمانی غلط فہمی دوسرے کا دل ٹوٹے گا ہو سکتا وہ بہت ہی کوئی اچھا خیال لے کے آرہا کوئی اچھی نیوز آپ کے سر شیئر کرنی ہو کوئی اچھا پلان بتانا ہو کوئی اچھی چیز آپ کے لئے لائے تو اب آپ دیکھئے بعض وقت ہم اتنے مونڈ کے غلام ہو جاتے ہیں اتنے غلام ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو کونکر نہیں کر پاتے اور وہ پھر دوسرے جب دیکھا کہ وہ ڈاک ہے اس نے بھی کر لیا وجہ کچھ بھی نہیں تھی وجہ یہ ناسمجھی کہ حرکت تھی اور پھر ہوتا یہ کہ جب آپس تھوڑی سو بھی غلط فارمی پیدا ہو جاتی انہوں پہ شیطان آ جاتا بیچ میں وہ اور اس کو بڑھا کے دکھاتا ہے کرتے کرتے چھوٹی سی بات اتنی بڑی ہو جاتی ہے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپس کی لڑائیاں جھگڑے فساد اور بعض وقت دنوں تک بعض وقت بچے سے متاثر بعض وقت تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے ایک رو رہا ہے دوسرا کوس رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب وقتی آپ بھی کی تھی کہ آپ نے ٹھیک سے سلام کا جواب نہیں دیا یا اٹینڈ نہیں کیا آنے والے کو اور پھر آپ کے ساتھ اس نے ناراضگی کی تو اب آپ اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھے لگے اور آپ کو سارا یاد آنے لگا کہ میں نے تو صبح سے اتنے کام کیے تھے اور مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہیں کیا مدد چاہیے اور میری تو یہاں کوئی قدر نہیں کرتا اور بہتر ہے میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں اور میں چلی دیں اپنے ماں باپ بھی بھر اس وقت انیلائز کریں اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ کہاں تک سوچ جاتے ہیں کس اینڈ تک اور شیطان اس وقت اتنی منفی باتیں سجھا رہا ہوتا ہے کہ میں تو اس گھر سے اکتا گئی اور میں تو یہاں قدم نہیں رکھوں گی اور مجھے یہاں سے کچھ لینا دینا نہیں بچے تو خود ہی پل جائیں گے سب ہی پل جاتے ہیں میری کوئی قدر نہیں ہے جی ہاں میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے اور میں تو بس ایسی غلام ہوں اور مجھے تو بس نوکر بنا کے یہاں رکھ لیا گیا ہے اور ان کو میٹ چاہیے تھی تو تو میٹ سپانسر کرتے ہیں مجھے لانے کی کیا زبار تھی وغیرہ وغیرہ یعنی کوئی انتہا نہیں ہوتی نیگٹیوٹی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی یعنی ہمارا دماغ پر اتنی تیزی کے ساتھ چلتا جاتا ہے سوچے جاتے ہیں سوچے جاتے ہیں اگر کسی بھی خرابی کو کسی بھی گرائی کو آگے بڑھ کے روح نہ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا بعض وقت وہ بہت بڑی بن جاتی ہے اس لیے دو روٹے ہوئے لوگوں کے درمیان صلحہ کرا دینا دو کو ایک دوسری کے قریب لے آنا جھگڑا پسات دور کر دینا یہ نماز روزے سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ اس حال میں اگر نمازیں بھی پڑھ گیا تو ان میں بھی دل نہیں لگتا اس میں بھی انسان کے دماغ ادھر ادھر گھوم پر رہا ہوتا ہے شیطان بار بار نماز میں بھی آ کے ڈسکرپ کرتا ہے حضرت ابو عیوب انسالی نے کہا کہ میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں بات نہ بتاؤ انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلحہ کرا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو نہ قریب کر دو اچھا عموماً کیا ہوتا ہے جب دو لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو آس پاس کے لوگ انجوائے کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے ان کی دوستی ختم ہوئی